اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَأَجِسَادِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہٹے کٹے ہو تندرست و جوان ہو کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے اس حدیث میں پہلا لفظ لائیا گیا قلوب یعنی دل بعد میں لائیا گیا عمال پتہ یہ چلا کہ اگر دل صحیح ہوگا تو اس کے بعد آنے والا عمل بھی درست ہوگا صحیح ہوگا اگر دل میں خرابی ہوگی تو آنے والا عمل بھی خراب ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت شریعت اسلامیہ